لا حول ولا قوة الا باللہ القلی القزیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذہ حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام مولانا ومولا السقلین جدی القسن والخسین بالقاسم محمد وعالیت تیبین التاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی عادائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہو تعالی فی محکم کتابہم مبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلَهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ انکنتم صادقین سلوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد پر عزیزانِ ایمان میرے محترم سامائین حضرات وَدُعَئِ فَاطْمَةُ زَحَرَا مَاطَمْدَارَانِ مَظْلُومِ کَرْبَلَا سُوْغْوَارَانِ سَيَّدُ شُوَادَا بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا چند معروضات آپ کے ازہانِ آلیہ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں آج پنج شمبہ ہے یعنی جمعرات ہے اور آج کے دن خصوصاً اگر کوئی بندہِ مومن اگر کوئی نیک اولاد اپنے مرہومین کو اپنے والدین کو کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اگر کوئی آج کی شب اپنے مرنے والوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لئے خاص سواب لکھا جاتا ہے اس کے لئے خاص انعام دیا جاتا ہے چونکہ آج کی شب یعنی پنج شمبہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے ان روحوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کہ جنہیں تم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو انہیں دنیا میں جاؤ جا کر دیکھو کس حال میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں تم زندگی بھر تم نے جو کمایا تم نے جو کیا دنیا کمائی یعنی گھر بنایا اولاد کے لئے نیک مکان تعمیر کیا کاروبار اپنا کیا آپ نے دنیا کے پیچھے جو محنتیں کی ہیں جس کے لئے آپ نے ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے بھی کیے جس کے لئے آپ ایک دوسرے کی نظروں میں کہیں اوچھے ہو گئے تو کہیں گر گئے جس کے لئے آپ ہر وقت ہر لمحہ کوششیں کرتے رہے جسے دنیا کہا جاتا ہے جاؤ اسی دنیا میں جا کر دیکھو کل جو تمہارے اپنے تھے آج وہ کس حال میں ہیں جاؤ دیکھو جا کر تم جس زوجہ کو چھوڑ کر آئے تھے کیا وہ ابھی بھی تمہاری زوجہ ہے یا نہیں ہے جو تمہاری اولادیں تھیں کیا آج وہ تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ہر پنج شمبہ مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ملپ قریب جائے اپنے گھر میں پہنچے پہنچنے کے بعد میں دیکھے کہ وہ دنیا میں جس کے لیے سب کچھ کر کے گیا جو بنا کے گیا وہ اسے فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں ہے اب اگر کوئی نیک اولاد اپنے مرنے والے کو یاد کرتی ہے تو اس کے مرنے والے کی روح گھر پر آنے کے بعد اپنے صاحب خانہ کو دعاوں سے نوازتی ہے دعائیں دے کر جاتی ہے اگر کوئی فاتحہ پڑھ کر مرنے والے کو دے دیتا ہے کوئی تحفہ پیش کر دیتا ہے کوئی فاتحہ پڑھ دیتا ہے تو یہ مرنے والے کی روح عالمِ ارواح میں جانے کے بعد تمام روحوں کو جمع کر کے کہتی ہے آؤ اے تمام ارواح ہمارے قریب آؤ جتنی روحیں ہوتی ہیں سب جمع ہو جاتی ہے اور جانے کے بعد جب جمع ہو جاتی ہے تو یہ روح کہتی ہے دیکھو آج میرے بیٹے نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے آج میرے بھائی نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے آج میری زوجہ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے آج میرے بات نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے آج میرے دوست نے یہ تحفہ دیا ہے آج مومنین نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے تو یہ تحفہ لے کر جب جاتی ہے تو یہ روح فقریہ انداز میں فقر کرتی ہے اور روحوں کے درمیان فقر کرنے کے بعد کہتی ہے کہ میرے گھر والے شاد رہیں میرے گھر والے آباد رہے اب اگر کسی کے والدین دنیا میں جب تلک زندہ رہتے ہیں باپ آپ وہ اپنی اولاد کو دعاوں سے نوازتے ہیں اب اگر جو ماباپ زندگی میں اپنی اولاد کو دعا دے اور زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی اپنی اولاد کو دعا دے تو سمجھ لیجئے اس کی اولاد دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بھائی ہے کی نہیں ہے مرنے والا مرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ مرا نہیں ہے عزیز آنیمان دنیا میں آپ نے دیکھا کہ زندگی گزار رہے ہیں بھائی ہیں چار افراد ہیں اور چاروں براتران میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ دنیا ہے دنیا کو مولا نے طلاق دی ہے تو طلاق علی کی طلاق شدہ کو کبھی مو نہ لگانا یہ ہے دنیا اگر آپ دنیا سے مو لگاؤ گے تو رسوہ ہو جاؤ گے آپ کو اگر زندگی بسر کرنی ہے تو اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کی صیرت پر چلنا ہوگا چار افراد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا فنا ہونے والی ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ہمیشہ جو رہنے والی ہے وہ ہے آخرت وہ ہے آخرت کی دنیا کہ جہاں عیمہ تاہرین بھی ہوں گے جہاں عالی اللہین ہوں گے ہم نماز جنازہ میں کہتے ہیں عالی اللہین کہ جو وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں جو خدا کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں جو والدین ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یہ ہیں عالی اللہین جن کا مرتبہ بلند ہے جو بڑے مقام اور درجات پر فائز ہوتے ہیں انہیں عالی اللہین کہا جاتا ہے اب یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں یہ جو ہم عزاداری سیدو شہدہ برپا کرتے ہیں یہ جو والدین کی ترویح روح کے لیے بلندی درجات کے لیے عیسال سواب کی مجلسیں برپا کرتے ہیں یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہیں کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے پس تم موت کی تمنہ کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو اگر تم سچے ہو بھائی جو سچا ہوگا آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا فکرہ ہے پس تم موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو موت کی تمنہ کیوں کرو اس لیے کرو تاکہ تمہیں تمہارے عمل کا عجر مل سکے تمہیں پتہ تو چل سکے کہ موت کا ذائقہ ہے کیا اب یہ دنیا ہے فانی دنیا ختم ہونے والی ہے تباہ ہونے والی ہے برباد ہونے والی ہے رہنے والی نہیں ہے یہاں جو آیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے وہ مٹ جانے والا ہے فناہ ہو جانے والا ہے موت کی آگوش میں جانے والا ہے لیکن عزیز آنے ایمان زندگی کسے کہتے ہیں موت کسے کہتے ہیں زندہ کسے کہتے ہیں مردہ کسے کہتے ہیں چل جاتا ہے کیسے پتا چلتا ہے بھئی چار افراد ہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں آپ نے دیکھا چاروں افراد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں میں اس کے آنے ہی جاؤں گا یہ ہمارے آنے ہی آئے گا باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے گا بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہنیں اپنے بھائیوں سے خفا ہو جاتی ہیں بھائی اپنی بہنوں سے خفا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے مخالفت میں لوگ دشمنی کرنے لگتے ہیں ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے ماں باپ کبھی کبھی اپنی اولاد سے آجز آ جانے کے بعد اپنی اولاد کو آکھ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک چیز بتاؤں شریعتا عزیزان ایمان شران والدین کے آکھ کرنے سے اولاد آکھ نہیں ہوتی اس کا عمل اسے خود بخود آکھ کر دیتا ہے بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں بھائی آپ کے سننے پر میرا سلام ہے والدین یہ جو اپنی والدین اپنی اولاد کو آکھ کرتے ہیں ان کے بولنے سے اولاد آکھ نہیں ہوتی بلکہ یہ اولاد کے عمل کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ عمل کیسا کرے اگر نیک عمل کرے گا تو والدین سے دعا پائے گا اگر برا عمل کرے گا والدین کی عزت و احترام نہیں کرے گا تو وہ خود بخود آکھ ہو جائے گا اسے ڈرتے رہنا چاہیے اب عزیزو جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جو دنیا میں ہے ناراض ہے ہے نہیں کبھی آتا نہیں کبھی شادی کا ماحول ہوا آیا نہیں کبھی بھی آپ نے دیکھا کوئی خاص موقع ہوا آنا جناب اندھے کہا کیوں کہا ہم نہیں جائیں گے کہا کیوں نہیں جائیں گے کہا اس لیے کہ ہماری ان سے بنتی نہیں ہے آپ اسی اختلافات ہیں اب دیکھئے یہ بتائے گی زندگی یہ دنیا یہ ذکر کہ زندہ کون اور مردہ کون ہے اب عزیزو یہاں آپ اسی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں آپ اسی اختلافات پیدا ہو گئے لیکن جو بھائی کل تک ایک دوسرے کے یہاں نہیں جاتے تھے اچانک سے کسی ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر ایک بھائی کا انتقال ہوا اعلان سمات کیا کہ بھائی ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا جو کل تک بھائی جان کا دشمن تھا موت کی خبر سنتے ہی سب سے آگے دکھائی دے گا بہن جو نہیں آ رہی تھی سب سے آگے دکھائی دے گی ماں باپ اگر ناراض تھے تو وہ بھی دکھائی دیں گے رشتہ دار جو اس سے دور دور تھے وہ بھی آ جائیں گے یعنی جب تلک وہ زندہ رہا اس سے دوری اختیار کرتے رہے جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں رونے کے لیے سب شامل ہو گئے اس کے جنازے کو کاندہ دینے کے لیے سب آ گئے بھائی مطلب کیا ہوا اب فیصلہ آپ کریں جو مر گیا یہ اصلے میں مردہ ہے یا جو آئے ہیں یہ مردہ بھائی سلامت رہے سلامت رہے بھائی مردہ کون ہے یہ جو مرا ہے یہ مردہ تھا یا جو آئے ہیں یہ مردہ ہے یعنی انسان کا عمل ہے کہ جو بتاتا ہے کہ مردہ کون ہے جو بتاتا ہے کہ زندہ کون ہے تو ہمیں زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں ہمیں آئینہ جو بنانا ہے اپنی زندگی کا وہ صاف اور شفاف وہ صیرت آل محمد محمد و آل محمد کو دیکھتے ہوئے بنانا ہے ہمیں آل محمد کی صیرت پر چلنا ہے آل محمد کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرو تم اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرو تم اپنے والدین کو حقوق ادا کرو خبردار قرآن کی آیت ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بلند آواز سے کلام نہ کرو یہاں تک کہ لفظِ اوف عذیت اور تکلیف کی ڈکشنری میں لوگت میں انسان جب کبھی ذہنی تناؤں میں ہوتا ہے جب کبھی کسی مشکت اور کبھی عذیت میں ہوتا ہے تو اس کے موں سے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ نکلتا ہے اوف یہ ایک زہمت کا سب سے چھوٹا سا لفظ ہے اوف قرآن کہہ رہا ہے خبردار اپنے والدین کے سامنے کبھی اوف تک نہ کرو کتنی بڑی عظمت ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ وہ کائنات کا رب رب حقیقی ہے اور یہ رب مجازی ہیں بھئی سلامت رہے ہیں وہ ہے رب حقیقی یہ ہے رب مجازی کہا فرق کیا ہے معصومین نے فرمایا کہا کہ دیکھو تمہاری تربیت میں اور والدین کی تربیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے زندگی اور موت کا فرق ہے تا وہ کیسے کہا دیکھو ماں باپ تمہاری پرورش کرتے ہیں بچوں کی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو وہ پرورش کا انداز الگ ہوتا ہے لیکن وہی دس افراد چار افراد چار اولادیں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ انداز الگ ہوتا ہے کہا دونوں میں فرق ہے کہا کیا فرق ہے کہا زمین اور آسمان کا کہا زمین آسمان کا کہاں کہا زندگی اور موت کا کہا کیسے کہا سنو زندگی اور موت کا فرق ہے کہا کیسے فرق ہے ذرا معصومین بتائیں تو عزیز آن ایمان یہ روایت جو ہے یہ حضرت امام جعفر سعادی صلات و السلام اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے ہے کہ ایک شخص آیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ ان دونوں کی تربیت میں اولاد کی تربیت میں والدین کی تربیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بات تھوڑا تھوڑا تھا بیدار رہے ہیں بہت چلدی مجلی سے رحمت کو تمام کروں گا زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کی تربیت میں کیا فرق ہے کہا کہ رسول کی خدمت میں ایک نوجوان آیا آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ آپ پر میرا سلام ہو سلام کیا نبی نے سلام کا جواب دیا اب لوگوں کے درمیان صحابیوں کا مجمع ہوا کرتا تھا چاہنے والے ہوا کرتے تھے لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص آنے والا جو آیا ہے یہ بڑا پریشان ہے بہت مغموم دکھائی دے رہا ہے نبی نے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہا کہ میرے گھر میں ایک ضعیف ماں ہے بہت بزرگ ہو چکی ہیں اب ایسی حالت ہے کہ اس سے نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے نہ تو حرکتیں ہوتی ہیں حد یہ ہے کہ بچپن میں وہ جو کام میرے ساتھ انجام دیا کرتی تھی وہی کام میں انجام دے رہا ہوں مطلب کہا کہ میں نہلا رہا ہوں میں دھولاتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں میں اپنے دہن میں لکمے کو ڈال کر اسے اچھے سے چبا لیتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ یہ میری ماں اچھے سے چبا سکتی ہے جیسے ماں اپنی اولاد کو پرورش کرتی ہیں تو غزہ کو چبا کے بچے کے موں میں ڈالتی ہیں تاکہ اولاد اچھے سے کھا سکے وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میں اپنی والدہ کو کہیں لے کر جاتا ہوں تو آگوش میں لے کر جاتا ہوں میں نے حج بھی کرایا ہے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کے اور یا نبی اللہ اس وقت بڑی ہی بیماری حالت میں ہے بڑی ہی عجیب سی کیفیت ہے بہت ہی بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا لہٰذا آپ دعا کر دیں کہ میری والدہ جلد از جلد دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی بدن میں جو روح فسی ہوئی ہے یہ آزاد ہو جائے بدن سے روح نکل جائے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی یہ اولاد ہیں یہ اتنا جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کی آنکھوں میں آسو آ گئے اب جب نبی کی آنکھوں میں آسو آئے اس نے دستے ادب جوڑا دستے ادب جوڑ کے کہا یا نبی اللہ کیا ہوا رونے کا سبب کیا ہے کہا کل جب تم پیدا ہوئے تھے تو دنیا بھر کے حکیموں اور طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم زندہ نہیں رہو گے یہی ماں میری درمیان آئی ہمارے پاس آئی آنے کے بعد کہتی ہے اے نبی اللہ آپ میرے بیٹھے کے حق میں دعا کر دے کہ اسے میری زندگی بھی لگ جائے کد دیکھا آپ نے اولاد جب اپنے والے بہن کی پرورش کرتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے آج نہیں تو کل میرے ماں باپ دنیا سے رخشت ہو جائیں گے لیکن جب اپنے بچوں کو والے بہن پرورش پروان چڑھاتے ہیں تو یہ والے بہن اپنے بچے کیسے بھی حالت میں رہتے ہیں یہی کہتے ہیں پروردگار ہماری زندگی لے لے ہمارے بچے کو زندگی دے دے بھئی یہ ہے زندگی اور موت کا فرق ماں باپ اپنی اولاد کو زندگی سے نواز دے اور ماں باپ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کو کامیاب بنا دیں آپ یہ جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں والدین کی یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جب تلک زندہ ہیں آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا معصومین سے سوال کیے گئے کیا حق ادا ہو سکتا ہے ایک شخص آیا نبی کریم کے پاس بلکل ایسا ہی کہ میں وہ خدمتیں انجام دے رہا ہوں جو بچپن میں میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا کرتے تھے کہا کہ نہ چل سکتے ہیں نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں بس سانسے چل رہی ہیں میں اٹھاتا ہوں بٹھاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں یا نبی اللہ بتائیں کیا حق ادا ہو گیا تو نبی نے یہی کہا کہ اس وقت کہ جب تمہارا حمل واقع ہوا یعنی جب تم ماں کے شکم میں پہنچے اور جو ماں کو وہ پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی عذیت ہوئی تو اس ایک عذیت کا بھی حق ادا نہیں ہوا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ اس ایک عذیت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکا کہا پھر یا نبی اللہ کیا یہ ہم حق کا بوجھ والدین کی اطاعت کا بوجھ والدین کے فرض کا بوجھ جو اولاد کے کندوں پر ہے اولاد کے لیے کیا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرے جیسے خدا کی اطاعت ویسے والدین کی اطاعت کیا فرض ہے اب فرض جب انسان ادا کرتا ہے تب ہی تو اس سے وہ سبکدوش ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے بھئی ہم نے نماز نہیں پڑھی تو نماز ہمارے کھاتے میں قضا لکھی گئی لیکن اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو گئی تو اب کیا یہ فرض ادا ہو سکتا ہے کیا یہ فرض کا بوجھ ہم دنیا سے لے کر جائیں تو معصوم انہوں نے کہا نہیں یہ دنیا سے تم بوجھ نہیں لے کر جا سکتے ادا بھی نہیں ہوگا لیکن یہ بوجھ نہیں رہے گا کہا کیا کریں کہا والدین کے حق میں مرنے کے بعد بھی دعا کرو ان کی قبروں پر جاؤ فاتحہ خانی کرو ان کے لئے نیک عامال انجام دو اور روزانہ نماز میں کہو ربن اقبر لی ولی والدین ولی المومنین یوم یکم الحساب ربن ہم ہم غمارب بیانی صغیرہ پروردگار انہیں ایسے ہی معاف کر جیسے بچمنے میں یہ مجھے معاف کیا کرتے تھے سلامت رہے سلامت رہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں دعا قنوط یہ پڑھی جاتی ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے قرآن کی آیت ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے یہ معصومین کی تعلیمات ہیں معصومین نے کہا ہے ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھو یعنی ہم والدین کے حق کو ادا نہیں کر سکتے لیکن جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے سینے پر والدین کے فرض کا بوجھ نہیں ہوگا اللہ اکبر یہ ہے شریعت عزیزان ایمان اور ماباپ اگر چاہے تو اپنی اولاد کو کامیاب بنا سکتے ہیں ایک ماں ہے اپنے بیٹے کو دعائیں دے رہی ہیں حضرت موسیٰ کا دور ہے حضرت موسیٰ کا علیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرتے ہیں ایک دن پوچھ لیا اللہ سے پس آخری بات اس کے بعد مجلی سے رحمت کو تمام آخری بات ہے بہت مقتصر سی بات ہے حضرت موسیٰ نے سوال کر لیا کہ پروردگار یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا کہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی وہ انسان جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے جو گوشت فروغت کرتا ہے مطلب ہماری اور آپ کی زبان میں قسائی کہا کہ یہ میرا پڑوسی ہوگا لوگوں نے تاجب سے دیکھا یعنی عزیزان ایمان انسان کام سے نہیں پہچانا جاتا اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے یعنی جو اس کا مشغلہ ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن اگر اس کا عمل لیکھ ہو تو اللہ اسے موسیٰ کا پڑوسی بھی بنا دیتا ہے اب وہ کیسے ہوا کیا ہوا تو کہا اچھا وہ میرا پڑوسی ہوگا ایک قسائی گوشت بیشنے والا گوشت فروغت کرنے والا کہا ہاں کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہا جاؤ دیکھ لو ملاقات کر لو اب یہ کہے حضرت موسیٰ اس کی دکان کے باہر دیکھا کہ کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کی خدمتیں انجام دے رہا ہے جو مانگ رہا ہے بھئیہ مجھے یہاں سے دیتے یہاں سے دیتے وہ اپنا گوشت بنا کے دے رہا ہے اب ہوا یہ کہ ایک خاتون پہنچی تو وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے جس کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ اپنے پاس سے بھی دے رہا ہے اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ملناب کچھ چھیچڑے کچھ گوشت کے ٹکڑے ہڈیوں میں چسپا ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں جانوار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا وہ انتظام کرتا ہے اس کے علاوہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بچاتا ہے دکان بند کرتا ہے گھر آتا ہے گھر آنے کے بعد وہ اپنی گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہونا چاہتا ہے کہ پیچھے پیچھے جناب حضرت موسیٰ رہتے ہیں آواز دیتے ہیں سلام کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کون کہا یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنا تعریف نہیں کرایا ابھی کہا میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا بندہ ہوں کہا پھر کیا چاہتے ہو کہا میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ آج دسترخان پر کھانا کھاؤں میں تیرا مہمان بن جاؤں کیا تُو راضی ہے دیکھیں اُس زمانے میں مہمانوں کا چال چلن بہت زیادہ تھا اب بھی تھا ہمارے مبارک پور میں بھی لوگ مہمان نوازی کیا کرتے تھے ابھی یہ دیرے دیرے چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں انسان جیسے جیسے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے یہ چیزیں دیرے دیرے ختم ہو رہی ہیں لیکن جہاں ایمان کی دولت ہے جہاں اہلِ بیتِ اطحار اہلِ مسلم کی محبت کی تھندک دلوں میں ہے وہاں آج بھی لٹانے کا آج بھی رواج ہے کہ مہمانوں پر لٹایا جاتا ہے ان کی عزت کی جاتی ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے ان کا وقار باقی رکھا جاتا ہے اور آج بھی یہ بستی پہچانی جاتی ہے زاداری سے مہمان نوازی سے حسنِ سلوک سے حسنِ اخلاق سے اب عزیزانِ ایمان وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ آئیے اب وہ مہمان جنابِ موسیٰ کو بنا کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اب یہ جو گوشت تھا اس نے گوشت کو بہرحال برطن میں رکھا اور اس کو بنانے کا انتظام کیا بہترین طریقے سے اس نے بنایا اور جب بنا چکا تو وہ ایک ہجرے میں داخل ہوا ہجرے میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگا عورت ہے کہ جو نہ چل سکتی ہے نہ خود سے بیٹھ سکتی ہے نہ صحیح سے بول سکتی ہے بس لبوں کو جنبش دے رہی ہے لیکن آواز نہیں نکلتی اب عزیزوں اس نے سہارہ دیکھیں ماں کو اپنی اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد میں جب کھانا کھا چکی تو اس کے بعد اس کے چہرے کو صاف کیا چہرے کو صاف کر لینے کے بعد اسے بستر پر لٹا دیا اب جناب موسیٰ نے سوال کر لیا یہ کون ہے کہا یہ میری ماں ہے اور میرا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے میں ہی ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں ہی سارا کام کرتا ہوں میں ہی نیلاتا ہوں میں ہی کھلاتا ہوں میں ہی سارے امور انجام دیتا ہوں اور اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں کہا کہ تُو نے غور کیا تیری ماں کچھ کہتی رہتی ہے اس کے لبوں کو جنبیش ہوتی رہتی ہے کہا کہ ہاں ماں اکثر کہتی رہتی ہے میں خدمت کرتا ہوں ماں کی تو ماں مجھے دعائیں دیتی ہیں اور میں جانتا ہوں یہ کیا دعا دے رہی ہے کہا کیا دعا دیتی ہے تجھے معلوم ہے کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کہا سنائی تو نہیں دے رہا لیکن میں جانتا ہوں اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے ایک مرتبہ جنابِ موسیٰ نے کہا تجھے مبارک ہو تیری دعا قبول ہو گئی کہا آپ کون کہا چیز موسیٰ کا تُو پڑوسی ہے وہ موسیٰ میں ہوں سلامت بارے عظمتِ آلِ محمد پر تو بھائیہ یہ ہے ماں باپ یہ اچھا یہ ماں کون ہے پوری کائنات میں یہ خواتین یہ کون ہے بھائی ان خواتین کی سردار کون ہے شہزادی فاطمہ زہرہ یعنی دنیا بھر کی خواتین کون ہیں کنیزانِ فاطمہ زہرہ یہ کنیز کہلائیں گی بھائیہ جب کنیز کی دعا کا عالم یہ ہے تو سوچیں شہزادی فاطمہ زہرہ کی دعا کا سلامت بارے عظمتِ آلِ محمد پر تو والدین کی خدمت ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے والدین کی خدمت ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے والدین کی خدمت ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور والدین کی ناراضگی سے بچیں اللہ و اکبر عزیزان ایمان بس تمام ہو گئی بات والدین کی ناراضگی سے بچیں کیونکہ ایک شخص ہے جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے روح بدن سے نکلنے والی ہے لیکن نکل نہیں پا رہی ہے بڑی عذیت میں ہے بڑی پریشانی معمومت اللہ ہے تڑپ رہا ہے لیکن روح نہیں نکل پا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو آخری وقت میں پانی پلایا جاتا ہے پانی بھی نہیں جا رہا ہے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ وہ پوری زندگی تاریخ کہتی ہے پوری زندگی اس نے نماز پڑھی اس نے روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ نہ چھوڑا اس نے نیک عمل انجام دیا نیک کام کیا دنیا والے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن جب وقت آخر آیا تو نہ تو پانی جا رہا ہے حلقے کے نیچے اتر رہا ہے نہ تو کلمہ پڑھ پا رہا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہاں کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے لوگ پڑھوا رہے ہیں نہیں پڑھ پا رہا ہے نبی کا جور ہے رحمت اللہ العالمین ہے سرور کائنات گلایا گیا اب ایک مرتبہ حضور آئے آنے کے بعد نبی کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے نبی نے اس کے اردگرد چاروں طرف دیکھا اب ایک مرتبہ دیکھیں یہ کائنات کے لئے رحمت بن کے آیا ہے رسول یہ جو چاہیے مالک کن فیہ کون ہے جس کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہو بھئی وہ جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے کلمہ پڑھ لیتے ہوں وہ ایک خاکی انسان سے کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو جہاں پتھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے ہاتھوں پر بینہ کچھ کہے وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو لیکن سامنے والا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھے ایک مرتبہ رسالت کی پیشانی پر بل آئے سوال کر لیا یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک کون ہے کہ اس گھر کا مالک اس کی زوجہ ہے اس کے اہل خانہ ہے اس کے چانے والے ہیں اس کے پسمندگاں نے کہا بلاؤ کہ یہ بتاؤ کیا کوئی ناراض ہے اس کے والدین زندہ ہیں کہ ہاں زندہ ہیں کہا وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں اللہ اکبر کہا وہ ناراض ہیں وہ آنے ہی رہے ہیں کہا کیا انہیں معلوم ہے کہ اس حالت میں ہے ان کا بیٹا کہا نہیں اس حالت میں انہیں نہیں معلوم ہے کہا اچھا یا تو انہیں بلا دو یا تو میں ان کے پاس جاؤں اب بلاخر رسول ان کی خدمت میں گئے والدین کے پاس پہنچے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے تمہارے بیٹے کے بارے میں کہا ہم اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے اس نے ہمارا دل دکھایا ہے وہ ہماری عزت و احترام نہیں کرتا ہے وہ ہم سے صحیح سے نہیں بولتا ہے دنیا والوں سے گفتگو صحیح کرتا ہے ہم سے گفتگو نہیں کرتا انہیں معلوم نہیں ہیں کہ وہ بلکل آخری لمحے میں ہیں حالت احتضار میں ہیں کہا اچھا کتنی ناراض ہو کہا بہت ناراض ہے اسے معاف کرو گے کہا نہیں معاف کریں گے کہا اچھا اگر میں حکم دوں کہ تمہارے بیٹے کو جلا دیا جائے تو کیا تب بھی تم اتنی ہی ناراض رہو گی کہا نہیں اتنی بھی ناراض نہیں ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں کہا اچھا دنیا کی آگ سے اتنا خوف ہے اب ذرا سوچو آخرت کی آگ کا کیا ہوگا کہا کیا مطلب کہا تیرا بیٹا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے مرنے والا ہے دنیا سے جانے والا ہے لہٰذا اگر تُو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور اگر معاف کر دیا تو اسے جنت نصیب ہو جائے گی اب آئی اس نے معاف کیا دوبارہ رسول نے کہا کہو لا الہ الا اللہ اس نے کلمہ پڑھا کلمہ جیسے ہی مکمل ہوا روح بدن سے نکل گئی جو بدن سے روح نہیں نکل رہی تھی اب پتا چلا اگر ماں باپ ناراض ہو تو انسان جہنم تک جا سکتا ہے اگر ماں باپ راضی ہو تو جنت نصیب میں آجاتی ہے سلمان والے عظمتِ آلِ محمد پر بھائی ایک کنیز فاطمہ کے ناراض ہونے سے جب یہ عالم ہے تو جس سے خود شہزادی فاطمہ ناراض ہو اسے کوئی جنت میں داخل نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیشہ جلنے والا عذاب ہے وہ ہمیشہ لانت کا توق اس کے گلے سے لپتا ہوا ہے اب عزیز آنِ امان بس ختم ہو گئی بات مجلسِ رحمت کو تمام کیا میں نے یہ اسالِ ثواب کی مجلس ہے یہ ذکرِ خیر ہے مرہومین کے لیے دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں اور ان کے لیے بھی جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو ان کے اپنے اہلِ خانہ میں سے کوئی بھی اگر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو وہ بھی ثواب میں شریک ہیں شرکت کرتے ہیں اب عزیز آنِ ایمان یہ آپ نے فرشِ عذاب اچھائی تاکہ آپ کے دل کو تسلی مل سکے تاکہ آپ کے دل کو سکون مل سکے یقیناً یہ غمِ امامِ حسین ہے یہ غمِ مظلومِ کربلا ہے یہ اہلِ بیتِ اتحار کا غم ہے جو ہمیں دل آسا دیتا ہے اگر ہمیں ماں باپ کا غم ہمیں دنیا میں پریشان کرتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہماری طبیعت ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے ہم نڈھال ہو جاتے ہیں غموں میں مغموم ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن یہی کربلا والوں کا غم ہے جو ہمارے ہر غم کا مدعوہ ہے جب ہمارا باپ رخصت ہوتا ہے تو ہمیں سیدے سجاد کی مسلومی یاد آتی ہے جب کسی کا بھائی رخصت ہوتا ہے تو ہمیں مولا پاس یاد آتے ہیں کسی کا بیٹا رخصت ہوتا ہے تو ہمیں کڑیل علی اکبر نوجوان علی اکبر یاد آتے ہیں کسی کے نونحال بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں عونو محمد کی کم سے نہیں یاد آتی ہے کسی کا کوئی چھوٹا سا بچہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں جناب علی ازگر یاد آتے ہیں اللہ اکبر یہ غم ہے کربلا والوں کا کہ جو ہمیں دلازہ دیتا ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے جو ہمیں تشبی دیتا ہے یہ غم ہے کہ جو ہمارے مرہومین کے لیے تو شہے آخرت ہے جو رحمت ہے جو شفاعت کا ذریعہ ہے اللہ اکبر عزیزانِ ایمان خدا آپ کی ناوازوں پر رحمت نازل کرے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدو شہدہ کے عزیزانِ ایمان یتیمی کسے کہتے ہیں آپ نے اپنے باپ کا ماتم کیا آپ کا باپ دنیا سے رخصت ہوا آپ کے مرہومین دنیا سے رخصت ہوئے تو کم سے کم آپ کے پڑوسی آگے بڑھ گئے آپ کے چاہنے والے آگے آگے آپ کے جتنے پسمندگان تھے انہوں نے دست شبکت پھیرا کسی نے پانی پلایا کسی نے تسلی دی کسی نے تشبی دی ارے چاہنے والوں کا حجون جنازہ بڑی شانو شوقت کے ساتھ اڈایا گیا لیکن کیا آپ نے کربلا کے بارے میں سوچا ارے کوئی سائین الفجات کے دل سے پوچھے ارے یتیمی کسے کہتے ہیں ارے کوئی تامیہ آنے مارتا ہے تو کوئی ہاتھوں میں ہتھ گلیا ارے کوئی پاو میں بیڑیا سکینہ کو تماشے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے اللہ اکبر عزیزان ایمان ارے آپ نے بابنے بابا کو جنازہ اٹھایا کاندھا دیا لیکن کوئی سیدہ سجاز سے پوچھے کہ یہ درد کیا ہے باپ کی جدائی کا عرمان کیا ہے جنازہ اٹھانے کا کیسا عرمان تھا گیارہ محرم کی صبح ہاتھوں میں ہتھ گڑیا پاو میں بیڑیاں ڈال کے قیدی بنا کے عصیر کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے سیدہ سجاد کو بیمارے کربلا کو بیبیوں کو رسن میں بستا کر دیا گیا ہے بیبیاں رسن بستا ہے ایک مرتبہ واریسوں کے لاشوں کے دربیزان سے گزارا جا رہا ہے ایک مرتبہ عزیزان ایمان سیدہ سجاد نے اپنے بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا اب ایک مرتبہ جب نہیں کہا اپنے بابا کے لاشے پر پڑی جناب پر پڑی تو چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا ارہ چہرہ بدلنے لگا سیدہ سجاد کی ایک حالت شہزادی زینب نے دیکھی تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناکے کی بلندی سے زمین پہ گھیرا دیا ایک مرتبہ جیسے ہی زینب زمین پہ آئی ہے سیدہ سجاد نے پلٹ کر پھوپی اممہ کی طرف دیکھا کہا پھوپی اممہ کیا ہوا ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے سروں سینہ بیٹھ کے کہا تو بھی اممہ ارے وہ نوجوان بیتا کیسے بردارٹ کرے اس کے صحیب باپ کا لاشا ارے سامنے ہو اور جوان بیتا اتنا بے بس ہو کہ نہ خوصلے دے سکتا ہو نہ کفن دے سکتا ہو نہ جانازہ اٹا سکتا ہو اللہ اکبر عزیزان ایمان سیدہ سجاد کو کہیں کسی نے دلازہ نہیں دیا ارے جو بھی آیا ہے اس نے تازیانہ مارا اس نے تازیانہ مارا سیدہ سجاد لوکوں کی حالت میں چلتے رہے شام میں پہچے ہیں جب عزیزان ایمان رہائی کا حکم ملے نہ بس آخری جملہ رہائی کا حکم ملا وارثوں کے سر آنے لگے ایک مرتبہ جب وارثوں کے سر آئے ہیں اب تک سیدہ سجاد کو کسی نے دلازہ نہیں دیا تھا کسی نے تصمیلی نہیں دی تھی لیکن عزیزان ایمان جب رہائی ملی ہاتھوں سے ہتھکریاں جدہ ہو گئی باؤں کی بھیلیاں جدہ ہو گئی ارے شہزانی زینب آگے بڑھی مہیں پہلا کے بھوپی نے آواز دی اے میرے لال سیدے سجاد آجا میں تجھے تیرے بابا کا پرزہ دیتی ہوں سیدے سجاد اپنی بھوپی اممہ سے لپڑ گئے کہا اے بھوپی اممہ میں آپ کو آپ کے بھائی کا پرزہ دیتا ہوں دونوں پھوپی اور بھتیجے لپٹ کر بین کرتے رہے انہا لیلہ و انہا علیہ حراجہون